بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم رائٹنگ پروسس کو ڈسکس کریں گے کہ رائٹنگ کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی ایسے پیراغراف یا ریسرچ پیپر کو مکمل کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس لیے جاتے ہیں بسیکلی پروسس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو مکمل کرنے کا طریقہ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک کام کو مکمل کرتے ہیں اس کو پروسس کہا جاتا ہے اور رائٹنگ پروسس سے مین کسی بھی پیس آف رائٹنگ کو ایک ایسے کو ایک ریسرچ پیپر کو اسائنمنٹ کو پیراغراف کو مکمل کرنے کے لیے جو آپ سٹیپس لیتے ہیں فرس سٹیپ دن سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ فورٹ سٹیپ تو اس طرح جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو مکمل کرتے ہیں اس کو رائٹنگ پروسس کہا جاتا ہے رائٹنگ پروسس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک رائٹر جو سٹیپس لیتا ہے ایک رائٹنگ کے پیس کو مکمل کرنے جس چیزوں سے وہ گزرتا ہے اس کو رائٹنگ پروسس کہا جاتا ہے اور رائٹنگ پروسس کے فائف سٹیپس ہیں پہلا پری رائٹنگ پھر ڈرافٹنگ ریوائزنگ پروف ریڈنگ اور پبلشنگ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پری رائٹنگ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے رائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا تو لکھنے سے پہلے جو کچھ آپ سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں اس کو پری رائٹنگ کہتے ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں before you sit down to write something آپ کے لکھنے سے پہلے you need to plan and think about what you are going to write اب جس چیز کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں برین سٹرومنگ کرتے ہیں this stage is for generating ideas اور اسی برین سٹرومنگ میں آپ ideas اکٹھے کرتے ہیں information اس چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور برین سٹرومنگ کرتے ہیں برین کے اندر ڈائیگرامز بناتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر سوچتے ہیں and notes taking یا پھر کسی بک سے دیکھ کر آپ اس کے بارے میں notes لیتے ہیں تو اس pre-writing میں آپ ان چیزوں کو جو ہے مکمل کرتے ہیں اور ideas generate کرنے کے different ways ہوتے ہیں mean آپ free write کر سکتے ہیں mean freely آپ pen اٹھائیں اور لکھتے جائیں جو کچھ آپ کے mind میں آتا ہے اور چاہے وہ write ہو sentences یا پھر wrong ہو بس آپ لکھتے جائیں use a helping book آپ helping book استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ لکھیں گے انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو information مل جاتی ہے brainstorm about things, people, places and problems related to your topic جس topic کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں brainstorm کرتے ہیں brain کے اندر بہت سے ideas جو ہے collect کرتے ہیں make an outline or diagram of your ideas ان ideas کی ایک outline بنا لیتے ہیں اور ایک outline create کرتے ہیں یا پھر identify your task, audience and purpose it is the most important step in pre-writing pre-writing میں آپ اپنا task دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا مکمل کرنا ہے میرے audience کون ہے پڑھنے والے کون ہے and purpose اور میرا مقصد کیا ہے میں کیوں لکھنا چاہا رہا ہوں تو یہ pre-writing کے steps ہیں اس کے بعد ہمارے پاس second step ہے drafting draft کا مطلب ہوتا ہے rough کسی چیز کو لکھنا once you have planned out your idea جب آپ نے first step میں آپ نے ideas جو ہی کٹھیں کر لی ہیں اب next step میں آپ drafting کریں گے drafting کا مطلب ہے آپ roughly ان ideas کو paper کے اوپر لکھتے جائیں گے put the information into words, sentences and paragraphs words میں اور sentences میں اور paragraph میں لکھتے جائیں even if they are not perfect اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی problem نہیں ہے آپ just ان کو لکھیں your goal should be getting more and more ideas on paper آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحیح لکھنا ہے perfect لکھنا ہے بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے زیادہ زیادہ ideas جو ہے وہ paper کے اوپر لکھنے ہیں اور put your ideas and thoughts on paper without worrying about your mistakes اپنی mistakes کے بارے میں سوچے بغیر آپ نے جو ہے اس کو لکھتے جانا ہے while drafting you should remember drafting کرتے وقت آپ نے ان باتوں کو خیال رکھنا ہے drafts are for writer drafts جو ہے یہ آپ اپنے لئے لکھ رہے ہیں it can never be perfect یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ rough writing ہوگی you can change the sequence of your ideas آپ پھر second draft لکھیں گے third draft لکھیں گے draft کا مطلب ہوتا ہے rough writing لکھنا پہلا draft جو ہے وہ کچھ غلط ہوا اس میں سے کچھ چیزیں آپ کاڑ دیں گے پھر second draft لکھیں گے پھر third draft لکھیں گے اور پھر final draft لکھا جاتا ہے تو you can change the sequence of your ideas or can refer back to step first to generate more ideas یا پھر آپ pre writing میں جا کے جو ہے سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے ideas جو ہے ابھی لکھنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو step ہے وہ ہے revising کا revising re کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ wise کا مطلب ہوتا ہے view کرنا look کرنا تو revising کا مطلب ہے re look اپنے لکھے ہوئے draft کو دوبارہ دیکھنا یا اسے پڑھنا تو read what you have written again and again جب آپ اپنا لکھا ہوا بار بار پڑھیں گے تو آپ کو اس میں mistakes نظر آئیں گے آپ ان کو بعد میں correct کریں گے تو یہ revising ہوگی if drafting is for writer drafting جو ہے وہ آپ اپنے لئے کرتے ہیں mean آپ زیادہ زیادہ ideas جو ہے وہ paper کے اوپر لاتے ہیں اور revision اس طرح آپ کرتے ہیں کہ اگر میں اپنا یہ piece of writing کسی اور کو دکھاؤں گا تو وہ اسے کیسے perceive کرے گا وہ اسے کیسے لے گا یہ revising ہوتی ہے تو during revising you consider your writing for your audience point of view mean آپ اپنے audience کے point of view سے دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والا اس کو کیسے لے گا revising میں you should ask yourself آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ is the level of detail appropriate for my audience کہ میں نے جس طرح کی details بتائیں ہیں کہ وہ میرے audience کے لئے appropriate ہیں mean وہ اسے سمجھنے کے قابل ہیں ان کا knowledge اتنا ہے اس کے بعد are my ideas presented in logical order کیا میں نے اپنے ideas جو present کی ہیں وہ ایک order میں ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہیں my purpose clearly stated for the reader اور سب سے important آپ اپنے purpose کو clearly بتائیں آپ کو corruption کے اوپر کہا گیا تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے corruption کے اوپر لکھیں یہ steps جو ہے revising میں آپ لیتے ہیں اس کے بعد four steps ہے proof reading یا editing proof reading یا editing کا مطلب ہوتا ہے اپنے revise کرنے کے بعد جو آپ کو mistakes نظر آئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا تو during editing stage check the following آپ اس stage میں grammar دیکھتے ہیں کہ inses کی کوئی mistakes ہو نہیں ہے is, am, are اس طرح کی اگر کوئی mistakes ہیں تو یہ grammar کی mistakes ہیں ان کو آپ دور کرتے ہیں اس کے بعد spelling چیک کرتے ہیں اس کے بعد capitalization mean جہاں جو ہے first word جو ہے capital لکھنا تھا اس کو آپ نے capital لکھا تو یہ یا پھر noun proper noun کو capital سے لکھا جاتا ہے تو یہ capitalization کا مطلب ہوتا ہے بڑے حروف کے ساتھ یا پھر چھوٹے حروف کی ایک sequence میں لکھنا اس کے بعد ہے sentence structure sentence کا structure دیکھتے ہیں اس کے بعد word choice لکھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط word use تو نہیں کیا اگر آپ نے کوئی mistake کر لی کوئی غلط word use کیا تو change that word ان words کو change کر دیں ان کی جگہ جو ہے صحیح word کو لکھیں اس کے بعد punctuation آپ دیکھتے ہیں کہ کاما full stop ان کا خیال رکھا گیا ہے یہ proof reading کا step ہے last step ہوتا ہے publishing publishing کا مطلب ہوتا ہے public کو دینا جو publish document جب آپ اپنے work کو publish کرواتے ہیں you are releasing it to public تو آپ public کے لیے اسے رکھ رہے ہوتے ہیں عوام دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں for others to read کے دوسرے اسے پڑھے not all of your writing will be taken through the publishing stage but even turning a paper into your teacher constitute of publishing publishing کا یہ مقصد نہیں ہے پیچر کے پاس لے جائیں اور اسے publish کروائیں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے teacher کو دکھائیں publish کرنے کے different طریقے ہیں turning in a paper to your teacher آپ اپنے teacher کو ایک paper کے اوپر لکھ کر دکھاتے ہیں and entering an essay contest یا پھر آپ essay writing کے ایک مقابلے میں بیٹھ جاتے ہیں different students اپنے essay لکھتے ہیں آپ بھی لکھتے ہیں اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے piece of writing کیسا ہے اس کے بعد sending a letter to editor آپ newspaper کے editor کو ایک letter لکھ سکتے ہیں posting a piece of writing on internet اور internet پہ یا پھر social media پہ آپ اپنا article share کر سکتے ہیں یا پھر writing college magazine yearbook newspaper etc آپ اپنے college کے magazine میں اسے publish کروا سکتے ہیں یہ وہ basic steps ہیں جو ایک writing process میں لیے جاتے ہیں ایک writing process کو مکمل کرنے کی